اب ہم دیکھیں گے کہ ہائپر لنک کیا ہوتا ہے ہائپر لنک ایک کلکے بل ٹیکسٹ ہوتا ہے جب آپ اس ٹیکسٹ پہ کلک کرتے ہیں تو جو لنک اس ٹیکسٹ کے ساتھ اٹیج کیا ہوتا ہے تو اس ٹیکسٹ پہ کلک کرنے کے بعد آپ کو وہ سیم اسی پیج پہ اسی شیٹ پہ اسی یوٹیوب چینل پہ اسی آپ کو ایمیل اڈریس پہ لے جاتا ہے اب کس طریقے سے آپ ہائپر لنک اٹیج کرتے ہیں یا ہائپر لنک جو ہے کسی ٹیکسٹ کے ساتھ لنک کرتے ہیں اس کے ڈیفرنٹ میتھڈز ہیں فرسٹ میتھڈ جو یہ ہے کہ آپ اس سیل کو سیلیکٹ کریں جس پہ ٹیکسٹ لکھا ہوا ہے اور کمبینیشن کی پلس کریں کنٹرول پلس ک جب آپ کنٹرول پلس ک پلس کریں گے تو آپ کے پاس یہ ایک انسٹ ہائپر لنک کا جو پیج ہے وہ شو ہوگا فرسٹ میتھڈ یہ ہے سیکنڈ میتھڈ ہے جی آپ کے پاس آپ سیل پہ کلک کریں کلک کرنے کے بعد آپ انسٹ پہ جائیں لنک پہ آپ جب کلک کریں گے تو آپ کے پاس سیم انسٹ ہائپر لنک والا پیج جو ہے وہ شو ہوگا تھرڈ میتھڈ یہ ہے کہ آپ اس سیل پہ رائٹ کلک کریں کلک کرنے کے بعد یہاں پہ انڈ پہ لنک ہے لنک پہ کلک کریں تو آپ کے پاس سیم جو ہے انسٹ ہائپر لنک والا پیج جو ہے وہ شو ہو جائے گا اب یہاں پہ کیا کرنا ہے جی یہاں پہ آپ براوز کر سکتے ہیں اگر آپ کی کوئی فائل ہے آپ کے پاس یا کوئی نہ کوئی آپ کے پاس فولڈر ہے یہاں پہ یہاں پہ ایڈریس میں آپ کسی بھی چینل کا آپ لنک بھی دے سکتے ہیں کسی میل آئی ڈی کا آپ آئی ڈی جو ہے اس کے ساتھ لنک کرتے ہیں میں یہاں پہ یوٹیوب چینل جو ہے ہمارا یہاں پہ ہمارا جو یوٹیوب چینل کوڈینکس ہے میں اس کو سرچ کرتا ہوں تو یہ ہمارے پاس کوڈینکس کا جو یوٹیوب ہمارا چینل وہ آ جائے گا اس ایڈریس کو ہم کاؤپی کریں گے یہاں سے کاؤپی کرنے کے بعد ہم یہاں پہ اس کو پیسٹ کر دیتے ہیں پیسٹ کر کے اوکے کریں گے تو یہ ہمارا ٹیکس جو تھا وہ ہائپر لنک پہ چینج ہو جائے گا جب ہم اس پہ ایڈریس جو ہے اس کو لنک کر دیں گے اس ٹیکسٹ کے ساتھ تو یہ ٹیکسٹ ہمارا ہائپر لنک میں کنورٹ ہو جائے گا اس پہ جب ہم کلک کریں گے تو یہ ہمارے جو یوٹیوب چینل ہے اس پہ لے جائے گا یہ ہمارا میتھر تھا جس کے ذریعے سے ہم ہائپر لنک کو اٹیش کر سکتے ہیں ہم اس کو रیموو کیسے کریں گے سیمپلی اس پہ right کلک کریں اور ریموو ہائپر لنک پہ کلک کریں تو ہمارا ہائپر لنک جو ہے وہ سمپل ٹیکسٹ کے ساتھ کنورٹ ہو جائے گا اچھا جی اب یہ ٹیکسٹ پہ کلک کیا کنٹرول پلس کے کر کے دیکھتے ہیں تو اب ہم پہلے یہ دیکھ چکے ہیں کہ اگزسٹنگ فائل اور ویب پیج کو کس طریقے سے ہم کسی بھی ٹیکسٹ کے ساتھ اٹیج کرتے ہیں اب دیکھتے ہیں جی پلیس اندس ڈاکومنٹ اسی ڈاکومنٹ میں اب پلیس کرنا ہے ڈاکومنٹ کو ٹائپ دی سیل ریفرنس سیل ریفرنس ہم نے ٹائپ کرنا ہے تو شیر 3 کا سیل ای ون ہے اس کو اوکے کر دیتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جب میں اس سیل پہ کلک کرتا ہوں تو اس ہائپر لنک پہ کلک کرنے کی وجہ سے میرا جو کرسر ہے وہ نیکسٹ شیٹ جو شیٹ 3 تھی اس کے سیل نمبر اے ون پہ موو ہو جاتا ہے اسی طریقے سے اب دیکھتے ہیں جی اب اسی سیل پہ پریس کر کے اگر میں کنٹرول پلس کے پریس کروں اب ہم نے یہ دونوں دیکھ لیے اب تھرڈ دیکھتے ہیں جی کریئر نیو ڈاکومنٹ اس پہ کلک کرنے کے بعد میں یہاں پر نیو ڈاکومنٹ دے سکتا ہوں جی ایم ایس ایکسل پریکٹس شیٹ اس میں اب نیچے دیکھیں جی ایم نیو ڈاکومنٹ compete او پہ کلک کرتا ہوں تو میرے پاس یہ نیو ڈاکومنٹ جو ہے وہ کھل جاتا ہے یہ نیو ڈاکومنٹ جو ہے یہ ایم ایس ایکسل ہی ہے ایکسل کا فارمیٹ ہی ہے اب اس پہ ہم رہ کے ہم ٹائپ کر سکتے ہیں اس سیل پہ کلک کر کے کنٹرول پلس کے پریس کرتا ہوں تو اب نیچے ایمیل ایڈریس دیکھ لیتے ہیں اب میں یہاں پہ کوئی ایمیل جو ہے اس کو اٹیج کر سکتا ہوں ایمیل ایڈریس کو اٹیج کرنے کے لئے میں یہاں پہ ایمیل ایڈریس لکھتا ہوں اب اس پہ میں کلک کروں گا تو میرے پاس یہ آپشن آ جائے گا یہاں پہ میں نے گوگل اکاؤنٹ دیا ہے گوگل پہ کلک کرتا ہوں کلک کرنے کے ساتھ ہی کنیکٹ ہو جائے گا اور یہاں پہ میری سائن این آپشن آ جائے گی اس طریقے سے ہم ہائپر لنک جو ہے ڈیفرنٹ فور میتھڈ سے اس کے ساتھ اٹیج کر سکتے ہیں